سیدی مشفقی مرشدی مہربا ہم نے بہرِ خدا تیری بیعت جو کی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا مقام تو یہ تھا کہ آپ محبوبِ الٰہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس مقام پر پہنچنے کی راہ بتائی جیسا کہ فرمایا یعنی ان کو کہہ دے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوبِ الٰہی بن جاؤ تو میری اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا یہ اعلان کروایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ اب غور کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع محبوبِ الٰہی تو بنا دیتی ہے پھر اور کیا چاہیے پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات ہو سکتی ہے وہ جھوٹا ہے خدا تعالیٰ نے جو بات ہم کو سمجھائی ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تم خدا کے محبوب بن جاؤگے بغیر مطابعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ان کی کبھی خیر نہیں یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ